بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اگری اینڈ ڈیری انفو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں برہمن کیٹلز کے بارے میں مکمل معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان کی پہچان کے بارے میں ان کی کوپیوں کے بارے میں ان کی اسٹی کے بارے میں اور یہ کون کون سے علاقوں میں پائی جاتی ہے انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب دوستوں کے لئے کافی زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن حاصل ہوگی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو قائلی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کرتے ہیں تاکہ ہماری آر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے اور ویڈیو ہوشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو بغیر ٹائنز آیا کیے شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو یہ ایک امریکن نسل ہے جسے برہما یا برہمن کہا جاتا ہے جو کہ گوشت کے لئے پالی جاتی ہے اور یہ نسل گوشت پیدا کرنے والی زیبو نسلوں سے تعلق رکھتی ہے برہما نسل کو انیس سو پچاسی میں یونائٹڈ اسٹیٹ میں دوسری ہندوستانی نسلوں کے ساتھ کراس کروایا گیا تھا کہ نتیجے میں یہ نئی نسل برہمن وجود میں آئی مختلف اوقات میں ہندوستان یونائٹڈ اسٹیٹ اور برازی برازیل سے مختلف نسلیں برامت کی گئیں جیسے گر گزیرا ہندو برازی اور انگل بھی اس میں شامل ہے یعنی ان سب نسلوں کے ملاب سے اس نسل کو وجود میں لائیا گیا جیسے ہم برہمن کہتے ہیں پرانی نسل برہمن انڈیا سے تعلق رکھتی ہے اور جبکہ نئی نسل جو ہے برہمن وہ انڈیا یورپ اور امریکہ اور برازیل سے تعلق رکھتی ہے اس کا جو اصل تعلق ہے وہ انڈیا سے ہے کیونکہ پرانی نسل برہما وہ انڈیا سے تعلق رکھتی ہے اور جو یہ نئی نسل برہمن ہے یہ اسی نسل سے بنائی گئی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کی پہچان کے بارے میں اس نسل میں کافی بڑا کوہان پایا جاتا ہے اور یہ نسل کافی رنگوں میں ملتی ہے جیسے لائٹ گرے گرے لال نارنگی اور کبھی کبھی اس میں سفید رنگ بھی آ جاتا ہے اس نسل میں نر کے کوہان اور کندوں کے اوپر کالا رنگ پایا جاتا ہے اور ان کی جلد پہ کافی چھوٹے گھنے اور چمکدار بال پائے جاتے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں کافی زیادہ حد تک اضافہ کرتے ہیں اور ان کا جسم کافی لچکدار اور ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے اور ان کا جسم کافی سکت جان ہوتا ہے ان کے سینگ چھوٹے پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے کان کافی بڑے اور نیچے کی طرف گرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس نسل میں نر اور مادہ میں ناف اور جو نیچے والی جالر ہوتی ہے وہ کافی بڑی ہوتی ہے جو کہ اس کی خوبصورتی میں بھی کافی زیادہ تک اضافہ کرتی ہے اور اس نسل کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ اس میں پسینہ پیدا کرنے والے گلائنٹس کافی زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں ان کے پسینے سے انہیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے پسینے کا ایک اویلی تیل کا کام کرتا ہے جو کہ کیلو مکڑوں کو دور رکھتا ہے اور اگر اس کے وزن کی بات کی جائے تو نر میں اس کا وزن ایک ہزار کلو گرام سے لے کر بارہ سو کلو گرام تک چلا جاتا ہے اور جبکہ مادہ میں اس کا وزن شہ سو پچاس کلو گرام سے لے کر سات سو کلو گرام تک چلا جاتا ہے اور اس کا جو بچھرا پیدا ہوتا ہے اس کا وزن چالیس سے پچاس کلو تک ہوتا ہے ان مویشیوں کی قوت مدافعیت کافی زیادہ بہترین ہوتی ہے اور یہ ہر طرح کے ماحول اور ہر طرح کی آبو ہوا میں کافی اشیاء سروائیو کر جاتے ہیں اس نسل کی اگر اشیاء کی جائے تو یہ ایک دن میں ایک کلو سے لے کر ڈھائی کلو تک وزن بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ ان کی کروت کافی جلدی ہوتی ہے اور یہ مویشی ہر سال بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ پندرہ سے بیس سال تک بچہ دے سکتے ہیں اور اگر اس کے دودھ دینے کی بات کی جائے تو یہ ایک دن میں آٹھ کلو سے لے کر پندرہ کلو تک دودھ دے سکتے ہیں اور یہ ایک الیکٹیشن میں تیرہ سو کلو گرام سے لے کر پندرہ سو کلو گرام تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کے دودھ میں چار آشاریا پانچ پرسنٹ فیٹ پایا جاتا ہے جو کہ کافی بہترین مانا جاتا ہے اور ان مویشیوں کی پوری دنیا میں بڑے شوق سے فارمنگ کی جا رہی ہے کیونکہ ان کی گروت کافی اشی ہوتی ہے اور یہ خوبصورتی کے لیاثر سے بھی کافی بہترین مانے جاتے ہیں تو یہ تھی کچھ مقتصر معلومات برہمن کیٹلز کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی زیادہ انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر کسی دوست کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور ابھی تک اگر کسی بھائی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے اور الحمدللہ ہمارے دس ہزار سبسکرائبر مکمل ہو چکے ہیں یہ سب آپ دوستوں کی مہربانی سے ہوئے ہیں تو ایسے ہی ہمیں سپورٹ کرتے رہا کریں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیوز بنائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے کافی زیادہ تک انفارمیشن حاصل ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ